رحمان الرحیم السلام علیکم ناظرین آج ہم آپ کو ایک نمبر اور دو نمبر کی شہد کی پہچان کروا رہے ہیں تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو پلیز اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کیجئے اور اگر آپ کو مزید اور معلومات لینے ہے تو اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور بل آئیکان پہ ضرور کریں تاکہ ہمارے جو اور ویڈیوز ہیں وہ آپ تک پہنچتے رہے تو یہ جی شہد ہے یہ ہم لے گیا ہے جنگلی شہد ہے پارمی شہد بھی ہوتا ہے جنگلی بھی ہوتا ہے لیکن ہم لے گیا ہے جنگلی اور آپ کو کیا ضرورت ہے یہ ٹیش بیپر کی پہچان کریں یہ جو سستی ٹیش بیپر ہے وہ یہ دس روپے کا رول ہے اس کا آپ نے تھوڑا سا پیچھ لینا ہے وائٹ کلر کا نہ ہو اسی کلر کا اور یہ سستا والا ٹیش بیپر اس پہ بہت جلدی پہچان ہو جاتی ہے کیونکہ یہ جو کاروباری لوگ ہیں بزنسمن شہد کا جو کاروبار کرتے ہیں وہ اسی طرح ہی چیک کرتے ہیں اس کا طریقہ بھی آسان ہے ہر کوئی چیک کر سکتا ہے اور آسانی سے ہو جاتا ہے ہر جگہ ہو جاتا ہے اب دیکھیں میں اس پہ تھوڑا سا شہد ڈالنے لگا ہوں ایک دو کترہ ٹھیک ہے نا یہ زیادہ ہو گیا لیکن کوئی بات نہیں ہے تاکہ آپ لوگ کو صحیح نظر آئے آپ پچھلا حصہ دیکھیں اگر پچھلا حصہ گھیلہ رہا تو یہ دو نمبر ہے اگر خوشک رہا تو ایک نمبر ہے جو شہد دیکھیں آپ کو نظر آ رہے شہد سے آگے جو ٹیشو پیبر ہے وہ پورا کا پورا سایڈوں سے گیلہ ہو جائے گا اگر وہ دو نمبر ہوا اگر ایک نمبر ہوا تو اسی طرح خوشک رہے گا جس طرح یہ جو ٹیشو پیبر کی اوپر جو شہد پڑا ہوا ہے بس اسی طرح خوش رہے گا اگر اس میں پانی تھا اگر اس میں ملاوٹ تھا تو ٹیشو پیبر سے آگے یہ ٹیشو پیبر اور پانی کو کچھ لے گا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے میں پانی کا نام لے رہا ہوں تو اس کا جو ملاوٹ ہوتا ہے پانی کے بغیر نہیں ہوتا وہ کیسے اس میں جو ڈالا جاتا ہے یا تو چینی ڈالا جاتا ہے یا گھڑ ڈالا جاتا ہے یا دونوں کو ملا کے ڈالا جاتا ہے اب گھڑ اور چینی پانی کے بغیر مکس نہیں ہوگا اس میں پانی میں اس کو حل کر لیتے ہیں پانی میں حل کرنے کے بعد اس کا جو شاید ہے اس کی طرح ایک بنا لیتا ہے لیکویڈ اور پھر اس دونوں کو میسک کر لیتے ہیں تو اس میں شاید یا پیپٹی پرسنٹ ہوتا ہے شاید یا سکسٹی پرسنٹ یا سیونٹی پرسنٹ باقی ملاوٹ ہوتا ہے پیپٹی پرسنٹ سے زیادہ نہیں ڈالتے لیکن پھر بھی وہ دھوکہ ہوا فراد ہوا جو آپ سے زیادہ پیسہ لیتے ہیں تو یہ تھی شاید کہ پہچان اور مزید آپ سے میرے خیال میں کوئی فراد نہیں کرسے گا خدا حافظ